اصل حقیقت تو یہی ہے نا کہ کشمیر نہیں پانی چاہیے کشمیر نہیں جگہ چاہیے اپنے آپ کو اپنے آپ میں گلڈی فیل کر رہے ہیں نا ہمیں اچھا نہیں فیل ہو رہا نہیں ہم سے سارے جو ممالک ہیں نا اچھے جا رہے ہیں ہمیں بھی کشمیریوں سے کوئی محبت نہیں ہے نہ ہماری حکومت کو یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے نا اور نہ ہی ہمیں ٹھیک ہے نا لیکن جو ہمارا مین فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ ادھر سے پانی کی ضرورت ہے روانے والے وقتوں میں جیسے اب وہ پانی ادھر ہمارا بلاگ کر رہے ہیں سب سے پہلے دیشتگردی ختم کرو نہیں انڈیا تو انڈیا نہیں دیشتگردی کر رہا پاکستان نے ایک بار پھر بڑا دل رکھایا ہماری سیاست ختم ہوتی ہے بنیا سیاست ادھر شروع ہوتی ہے بنیا ہندو بنیا جو ہے نا وہ کچھ اگر گرے گا بھی تو دیکھ کے گرتا ہے کہ وہ کچھ اٹھانے کے لیے لیکن انڈیا سے بھی ٹھیک ہے وہ مارا دشمن لیکن اس سے دوستی بنائیں گے تو حالات بہتر ہوں گے دشمن کیوں ہے ہے تو دشمن اس کے اندر بھگت ہی اتنا ہے آنے والے وقتوں میں میرے بیٹے ادھر پانی کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ ہمیں ایک بوتل لے کے نہ تو گھومتے پھرے گے ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود ہی مر جائیں گے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم اس ملک میں صرف بھیڑ بکریوں ہیں اور یہ حکمران جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں وہ دنیا جہان کو پتا ان کی بخص میں آ چکا کرپٹ لوگ آ گئے پاکستان نہیں ہو لیکن میں مہدی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس ٹائم انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اس کا ریزن یہ بھی اب ان کو ضرورت نہیں رہ گی دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں چرچہ کی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کہ پاکستان کو کس میریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان جو کس میر کو لے کر رونا دونا مچائے رہتا ہے وہ صرف کس میر سے نکلنے والی ندیوں کا جو پانی ہے اس کو لے کر مچائے جاتا ہے کیونکہ کس میر کا پانی اگر پاکستان کو ملتا رہے گا تو پاکستان پیاسا نہیں مرے گا یہ بات خود پاکستانی پبلک ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کشمیر 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 ہمارے مائنڈ میں ایک چھتر سال سے یہ چیز انجکٹ کر دی گئی ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم ہے میں یہ نہیں کہنے کہ نہیں ہے ہوگا پہلے ہوگا کشمیریوں کے بکول تین سو ستر سے پہلے دہشت گردی بہت عام تھی لیکن تین سو ستر کے بعد دیویلومنٹ اور تلیم کے یہاں پر میار زیادہ ہے کشمیر جو ہے سری نگر جو ہے ویل ڈیویلپ سٹیز ہو گئے ہیں اب ادھر دیکھیں تو نہ انٹرنیٹ کا مسئلہ نہ پرہائی کا مسئلہ نہ پانی کا نہ بجلی کا بھائی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے تو سر کیا چاہیے پھر کشمیریوں کو آہستہ آہستہ سب کو چینج دوڑے ہیں ہاں ان کو سولیات مل رہی ہیں حکومت ان کی ہے وزیر اعظم کشمیریوں کا ہے ٹھیک ہے نا یہ مانتے ہیں یہ بات کیا سی ہے لیکن کیا ہے کہ جو ہماری شارق پاکستان کی پیارے بیٹے زندگی جو ہے نا وہ کشمیر ہے کیسے اگر یہ میں سمجھتا ہوا سکتا ہے آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں کہ پانی کا جو مسئلہ ہے نا ٹھیک ہے نا ہمارا جتنے بھی دریہا ہے نا یہ ادھر سے آ رہے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کشمیریوں سے کوئی محبت نہیں ہے نا ہماری حکومت کو یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے نا اور نہ ہی ہمیں ٹھیک ہے نا لیکن جو ہمارا مین فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ ادھر سے پانی کی ضرورت ہے آنے والے وقتوں میں جیسے آپ وہ پانی ادھر ہمارا بلاگ کر رہے ہیں ٹھیک رابی کو تو انہوں نے کب کب بلاگ کر لیا وہ سندھ پہ ڈیمپ بنا رہے ہیں بگلہ ہار دوسرے پہ بنا رہے ہیں اور ہمارا پانی جو بلاگ کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں میرے بیٹے ادھر پانی کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ ہمیں ایک بوتل لے گے نا تو گھومتے پھرے گے ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود ہی مر جائیں گے سر اصل حقیقت تو یہی ہے نا کہ کشمیر نہیں پانی چاہیے کشمیر نہیں جگہ چاہیے یہ بات جو ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے یہ اسے انکار نہیں کرتے کیوں دیکھیں نا کشمیری بھی جو ہے نا کشمیری جو ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ سو میں سے کتنے آنا چاہیں گے دس ٹھیک ہے نا ساٹھ فیصد کہیں گے کہ ہم ادھر آزاد ہوں گے ٹھیک ہے نا چالیس فیصد پینتیس فیصد لوگ کہیں گے کہ ہم ایڈیا سے الہاق کریں گے وہ بھی ادھر نہیں آنا چاہتے اور ہم بھی ان کو کیوں اس سے پہلے اگر ہم اپنی بیٹے تاریخ پڑے نا تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے کیا کیا جو بنگالی ادھر آتے تھے پڑھنے کے لیے لاہور میں تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے نا ایسے ہی اگر وہ آنگے تو ان کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کریں گے بنگلہ دیش ہم نے کھویا پانا ہم نے کشمیر ہے شاڑک ہم اسے کہتے ہیں اپنے ازاد کشمیر کے اندر مجھے دو سہولیات بتا دے جو کہ انٹرنیشنل سراتے ہوں کہ بھئی انہوں نے تو بڑا اچھا کام کی ہے ازاد کشمیر کے لیے ہاں بھئی میں بیٹے ادھر گیا ہوں ادھر سیاروادی نیلم تک گھوم کے آیا ہوں جائے نا تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی شک والی بات ہے جو ہے نا وہ کھیل تک گئی ہوں وہاں پر بچے پتا کیسے پا رہے تھے مجھے مجھے اتنا دکھوڑا تھا بڑا افتنی بڑا اور بڑا کے اوپر بیٹھ کے پا رہے تھے مجھے پتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ میں گیا ہوں میں وہاں سے آگے کارگل تک گیا ہوں ٹھیک ہے نا تو اڑنگ کھیل ہو گیا مجھے پاکستانی جاتے ہوئے تو پیچھے خبر بھی نہیں دے سکتے خبر مشکل ہاں سہولتوں کا فقدان ہے دو بڑے ٹاور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے انڈیا کی جانب پھر وہاں پر میں نے مندر بھی دیکھا مسجد بھی دیکھا سلائی سینٹر بھی دیکھا جو کہ مجھے وہاں کے کشمیریوں نے دکھایا ہے کہ وہ دیکھو بھئی انڈیا نے سہولیات دی ہے ہم نے نہیں خود احران ہے کہ انڈیا کو اتنا ڈیوائل اپ کر دیا بات میں نے پہلی کہا ہے بھٹے کہ وہ بات ٹھیک ہے جو ٹھیک بات ہے اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو بلا وجہ بحث نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو پھر ہم کیوں اچھالتے ہیں کیوں ہم کشمیر کشمیر کہہ کے اپنے یہاں پاکستانیوں کی زندگی خرام کر رہا ہے کیوں ہم ان کو ٹریڈ نہیں کروا رہے کیوں ہم ان کو سستی چیزیں پروائیڈ نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے جو ایک میمین ڈیزن وہی ہے کہ کیوں کہ وہ ان کو وہ آزاد کر دیں ٹھیک ہے نا وہ جو قراردار ہے اس کے تیاد ان کو ازاد کر دیں یا وہ ہمارے ساتھ آجیں ان کے چنگل سے نکل جائیں ٹھیک ہے نا ادھر جو پچھے مودی وہ قانون لے کے آیا جس وجہ سے یہ ٹریڈ بند ہوئی ٹھیک ہے نا کہ ادھر وہ اب زمینے بھی وہ خرید سکتے ہیں وہ ایسے میں پاکستان نہیں ٹھیک ہے نا میں اپنے ازاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا ٹھیک ہے نا اگر ادھر کا کچھ بندہ ہے اس کے نام پر میں خرید سکتا ہوں تو انہوں نے کی ہے اب ہمیں بھی پیال کرنی چاہیے ٹریڈ کھولنے نہ چاہیے یا نہیں ٹریڈ بھی کھولنا چاہیے سوا کرو عرب کے عبادی ہے اور ادھر پچیس کروڑ کے عبادی ہے سوا عرب کے عبادی کی چیزیں ہم استعمال کرے ہماری پچیس کروڑ کی چیزیں وہ سوا عرب کے عبادی استعمال کرے اب کیا سمجھتے ہیں کہ انڈین جیسا پرائیم منسٹر جس طرح کا نریندر موڈی ان کے تاریخ کے اندر آیا ہے کہ جس طرح سے وہ انڈیا ڈیویلپ کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے پانچوی بڑی محیشت بن چکا ہے اس ٹائم دنیا میں اوبر رہا ہے وہ دنیا جے جے ہوکار کر رہی ہے بڑے بڑے ملکوں کے پرائیم منسٹر آکر نریندر موڈی کے پاہوں میں گر جاتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے نریندر موڈی کا کوئی نہیں ہے ہاں انڈیا بیسے شروع سے جانے کی زیادہ ہے علیگر یونیورسٹی کی وجہ سے پورے ورلڈ میں جو کی پوستو پہ ہیں وہ علیگر یونیورسٹی کے پڑے ہوئے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہمجی جیسے جیسے جنی ورسٹی ہے نا علیگر یونیورسٹی تو بہت اس سے آگیا ہے پھر ان کا آئی ٹی میں بہت آگیا ہے وہاں پہ آئی ٹی میں جو امپورٹ ہے ان کی وہ اربوں ڈالور تک پہنچ چکی ہے اب ابھی یہ در پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے کال سینٹر میرا بانجا بھی کال سینٹر چلاتا ہے ہر مینے تقریباً چالی پچاس لاکھ رپے اس سے لوگ لے کے جاتے ہیں جو اس کی کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے انڈیا کے جو نرندر موڈی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے ایک ملک کا جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا کردار تو پھر رجو گندی سے لے جو اچھا کردار تھا سونیا گاندی سے لے یہ جو ہے نا موڈی موڈی تو کٹا رہا ہے یہ تو لڑاتا ہے اچھا وہاں پر آپ کو لگتا کہ انساف نہیں مل رہا بلکل انساف نہیں مل رہا ہمارے یہاں پر مل رہا ہمارے یہاں تو بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ایک ہی پلیٹ میں کرسٹن کے ساتھ مل کے بھی کھایا ہمیں کرسپس پر ان کو ہیپی بھی کرتے ہیں آپ نے بھی دیتے ہیں یہاں پر ہم انساف بھی کر رہے ہیں ہم اپنے جو مائنورٹی سے سنیے گا ہم اپنے مائنورٹیس کو انساف بھی دے رہے ہیں ہم یہاں پر ہر ایک بندے کے ساتھ اکوالی ہیں ہماری گورنمنٹ بھی بڑے اچھا ہر ایک کے ساتھ اکوال چل رہی ہے تو سر ہم انساف بھی کرنے ہیں ہر چیز ہم دے رہے ہیں تعلیم بھی اچھی ہمارے ملک میں پھر ہم انڈیا سے زیادہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ نائنسافی کر کے بھی وہ ظلم کر کے بھی مسلمانوں پر بھی کشمیر پر بھی لیکن آج وہ سرکھ رو ہیں دنیا میں ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس چیز کا اپنے آنسر آڈینس کو سمجھانے ہیں ہم بھی ترقی کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بغیر ترقی کی نہ ہم ایک میں طاقت بنے ہیں نہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹیں دیکھ لیں اورینٹین کا دیکھ لیں دوسرا دیکھ لیں ترقی کر رہے ہیں ہم نے ابھی بنائی ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو پاکستانی سخت ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر کو ایزے پاکستانی جو ہے ایک جمین کا ٹکڑا سمجھتے کشمیریوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے اور یہ جو سوچ پاکستان کی عوام کی ہے وہی سوچ پاکستان کے نیتاؤں کے اور آرمی کی ہیں کشمیر کو ایزے زمین کا ٹکڑا سمجھ کر پاکستانی جو ہے نا یہ رونا دونا مچاتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کشمیر سے نکلنے والا گلیشئر کا پانی جو کشمیر سے جو ندیا جاتی ہے جن کو لے کر سندو جل سمجھو دا بھی ہوا تھا اور اس میں جو تین ندیاں بھارت کے عیسے میں آئی تھی تین ندیاں پاکستان کے عیسے میں آئی تھی تو اتنے سالوں کیا ہو رہا تھا کہ بھارت جو ہے نا اپنے عیسے کا جو پانی تھا وہ بھی استعمال نہیں کر رہا تھا سارا کا سارا پانی پاکستان میں جا رہا تھا تو پاکستان کے تو مجھے ہو رہے تھے لیکن جب سے بھارت کے اندر موڈی سرکار آئی ہیں موڈی جی نے کہا ہے کہ بھائیہ اس سندی کے انصار سندو جل سمجھو دے کہ انصار جو انڈس وارٹریٹی ہے اس کے انصار جو حصہ بھارت کا ہے جو پانی بھارت کے عصے میں آیا ہے بھارت اب اس کو جو ہے نا استعمال پوری طریقے سے سو پرسنٹ کرے گا تو جب سے بھارت نے یہ قدم اٹھانے شروع کیے ہیں تب سے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یا آپ تو جو ہے نا ہم نے باندھ بھی نہیں بنائے اس کے چکر میں اور باندھ کا جو پیسہ تھا اس کا تو برشتہ چار کر دیا تو اب جو ہے نا پاکستانیوں کو ان کے دن دکھائی دے رہے ہیں تو اسی وجہ سے وہ آپ سچائی بتا رہے ہیں کہ ہم کو کسمیر کا پانی چاہیے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنیواد